بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم پیارے بچوں خوش آمدید امید کرتی ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے میں ہوں آپ کی ٹیچر آمنا اماد جیسا کہ آپ جانتے ہیں ہم باب نمبر دو پڑھ رہے ہیں فارسی یونانی اور رومی تہذیبوں کے بارے میں آج کا سبق پڑھنے کے بعد بچے اس قابل ہو جائے گے کہ بیان کر سکے کہ سکندر آزم کون تھا اور اسے سکندر آزم کیوں کہا جاتا تھا سکندر آزم کی عظیم فتوحات کی فہرست تیار کر سکے آج ہم نے سکندر آزم کے بارے میں پڑھنا ہے اور پڑھنا ہے کہ اس کو سکندر آزم کیوں کہا جاتا تھا اس نے جو مختلف فتوحات کی تھی وہ کون کون سی کی تھی ان کے بارے میں ہم نے دیکھنا ہے کس طرح سے اس نے مختلف جو علاقے تھے ان کو فتح کیا تھا اور کس طرح وہ دنیا میں سکندر آزم کے نام کے طور پر مشہور ہوا تھا فارسی یونانی اور رومی تہذیبیں ہیں سکندر آزم اور اس کی عظیم فتوحات آج کا ہوایا ٹاپک ہے سبقہ آغاز کرتے ہیں سرگرمی کے ساتھ سکندر آزم کے بارے میں یقیناً آپ نے سنا ہوگا اس کا نام سکندر آزم جو تھا اس کو دنیا فتح کرنے کا بہت شوک تھا اس کو شوک تھا کہ وہ مختلف جو دنیا کے ممالک ہیں ان کو فتح کرے اور ایک عظیم حکمران کے طور پر پوری دنیا پر اپنی حکومت کرے اس کو ہندوستان کو بھی فتح کرنے کا بڑے سگیر کو بھی فتح کرنے کا بہت شوک تھا سو اس نے بہت سے ممالک اس کے علاوہ بڑے سگیر اور یورپ پہ بھی اپنی حکومت کو قائم کیا تھا سکندر آزم کا حملہ سکندر آزم ایک یونانی بادشاہ کا بیٹا تھا اور اس نے تین سو پینتیس قبل المسیح میں بیس سال کی عمر میں بادشاہت کا تاج جو تھا وہ پہنا تھا بادشاہت جو تھی اس کی سٹارٹ ہوئی تھی جب وہ بیس سال کا تھا سکندر نے دولت پر قبضہ جمانے اور دنیا کو فتح کرنے کے ارادے سے ایک بڑی فوج کو جمع کیا وہ دولت اکٹھی کرنا چاہتا تھا اس کے علاوہ دنیا کو پوری دنیا کو فتح کرنے کا اس کا شوک تھا سو اس کے لیے اس نے اپنی فوج اکٹھی کی اور اس فوج کے ساتھ اس نے اس فوج کو کٹھا کر کے اس نے مختلف لڑائیا لڑی مختلف جنگیں لڑی اور بہت سے ممالک کو اس نے فتح کیا جو اس کی مشہور جنگیں تھی جو فتح کیا تھا وہ ایران وستی ایشیا شام اور مصر کو فتح کیا تھا اس کے علاوہ جو اس نے جنگیں لڑی تھی اس میں جو مشہور جنگیں ہیں چار ان کے بارے میں ہم نے پڑھنا ہے دریائے گرانکس کی جنگ تھی گرانکس کی جنگ سکندر اور فارسی سلطنت کے درمیان لڑی گئی تھی سکندر آزم کی فوج تھی اور فارسی سلطنت کی فوج تھی جن کے درمیان یہ جنگ لڑی گئی تھی اور یہ جنگ جو تھی وہ دریائے گرانکس کے مقام پر لڑی گئی تھی یہ جنگ شمال مگریبی اناتولیا میں ٹرائے کے مقام پر ٹرائے کا مقام تھا دریائے گرانکس کے پاس ٹرائے کا مقام تھا جہاں پر یہ جنگ جو تھی لڑی گئی تھی اس کے بعد سوس کی جنگ تھی یہ جنگ سکندر آزم کی قیادت میں ہیلک جو سکندر آزم کی فوج تھی وہ ہیلک تھی اور دارہ سوم کی فوج تھی جو کہ فارسیوں پر مشتمل تھی ان دونوں کے درمیان لڑی گئی تھی یہ سکندر کی ایشیا پر دوسری فتح تھی اس کے بعد گوگا میلا کی جنگ تھی سکندر کی فوج اور فارس کی فوج کے درمیان لڑی جانے والی جنگ فارس کا عظیم حملہ تھا یہ ایک فیصلہ کن فتح تھی جس کی وجہ سے فارس سلطنت کا خاتمہ ہو گیا اور فارس پر جو سکندر اعظم تھا اس نے حکومت کر لی فلاس کی جنگ یہ جنگ فارسی فوج اور حملہ آور میکڈونیا فوج کے درمیان ایک فوجی تسادم تھا ایک فوجی جنگ تھی یہ اور اس جو میکڈونیا فوج تھی اس کی قیادت کو ان کر رہا تھا سکندر اعظم سکندر اعظم کی فوج میکڈونیا اور فارس جو فوجی تھے ان کے درمیان یہ جنگ لڑی گئی تھی اور سکندر اعظم کو فتح ہوئی تھی سو یہ چار مشہور جنگیں تھیں جو سکندر اعظم نے لڑی تھی اور ان میں اس نے فتح حاصل کی تھی اور یہ جو ممالک تھے اس نے ان کو ان پر اپنی حکومت کو قائم کر لیا تھا یہ جو ریڈ جو ایروز والے روٹس ہیں یہ وہ روٹس ہیں جو سکندر اعظم نے فالو کیے اور وہ پہلے وہ ایران پہ غابض ہوا ایران کے بعد وہ ہندوستان کی طرف گیا اور ہندوستان میں جہلم اور جہلم کے راستے سے پھر بعد میں وہ جو ہے وہ واپس بغداد والے ایریاز میں آیا اور اسی طرح اس نے ایک وسی علاقے کو فتح کیا یہ جو کلر فول ایڑیا ہے یہ سارا سکندر اعظم کی جو حکومت تھی جو اس نے سلطرت قائم تھی اس پر محیط تھا یہ سارا ایڑیا یہ اس کی ٹوٹل ایمپائر تھی جو ان ممالک پر مشتبن تھی اس کے علاوہ جو اس نے جنگیں لڑی تھی جو پہلی جنگ تھی جب وہ ایران جو تھا اس وقت اس طرف روانہ ہوا تھا تو جو پہلی جنگ تھی ٹروئے کے مقام پر فارسیوں کے ساتھ وہ کون سی تھی وہ گرانکس کی جنگ تھی جو اس نے پہلی لڑی اس کے بعد اسوس کی جنگ لڑی اور فلاس اور جو تھی گوگا میلا کی جنگ تھی وہ لڑی اس نے یہ چار مشہور جنگیں تھی اس کے بعد جب وہ ہندوستان گیا اور ہندوستان جب وہ جہلم کے مقام پر آیا اور وہاں پہ جو ریاست تھی جہلم میں اس کو اس نے فتح کرنا چاہا تو وہاں پہ بھی جہلم کے مقام پہ بھی جو راجہ تھا اس کے ساتھ اس نے وہاں پہ جنگ لڑی تھی اور وہاں پہ وہ فاتح ہوا تھا سکندر اعظم کا ہندوستان پر حملہ سکندر اعظم جب ایران پہنچا تھا تو اس نے دیکھا کہ وہاں پہ ہندوستان کی طرف سے سالانہ جو ہے وہ آمدن آتی ہے سالانہ راج آتا ہے تو وہ اس سے متاثر ہوا اور اس نے ارادہ بنایا کہ وہ ہندوستان پر حملہ کرے گا اور ہندوستان کی جو دولت ہے اس کو حاصل کرے گا سکندر اعظم تین سو پچیس قبل بسی میں ہندوستان میں داہل ہوا پہلے سکندر اعظم نے وستی ایشیا سے ایران کابل اور سرخدی جو علاقے تھے ان کو فتح کیا اور وہاں سے دریائے سندھ کو عبور کرتے ہوئے وہ ٹیکسیلا کی طرف پیش قدمی کی اس نے ٹیکسیلا کے راجہ سکندر اعظم کا گرم جوشی سے استقبال کیا اور کئی قیمتی تحائف دیے اس کی جو اگلی پیش قدمی تھی وہ جہلم کے علاقے کی طرف تھی دن وہ جہلم گیا اور جہلم میں اس نے جو تھی اس حکبران راجہ پورس تھا اس کا حکبران اور راجہ پورس نے سکندر اعظم کا استقبال کرنے کی بجائے مقابلے کو ترجی دی دونوں کے درمیان جنگ کا آغاز ہوا راجہ پورس نے بہت بہادری سے سکندر اعظم کا مقابلہ کیا لیکن اس کو شکست ہو گئی کہا جاتا ہے کہ جب اسے گرفتار کر کے سکندر اعظم کے پاس لائے گیا تو سکندر اعظم نے اس سے سوال کیا کہ اب تمہارے ساتھ کیا سلوک کیا جائے تو جو راجہ پورس تھا جو جہلم کا راجہ تھا اس نے بہت جو اکل بندی سے اس کو جواب دیا کہ ایک بادشاہ کو دوسرے بادشاہ کے ساتھ جیسا سلوک کرنا چاہیے ویسا ہی سلوک آپ بھی میرے ساتھ کریں تو اس جواب سے متاثر ہو کر سکندر اعظم نے اسے اس کی سلطنہ جو تھی واپس کر دی اور ظاہری طور پر راجہ پورس نے سکندر کو اس کی برتری کو تسلیم کر لیا سو راجہ پورس نے اپنی جیت پر سکندر نے جہلم کے نزدیک شہر آباد کی اس کے بعد سکندر اعظم نے دریائے چناب کو عبور کیا اور دریائے راوی اور چناب کے درمیان رہنے والے جو قبائل تھے ان کو بھی فتح کر لیا دریائے بیاس کو عبور کرنے کے حکم کے موقع پر اس کی فوج نے اس کے ساتھ بغاوت کر لی اور بہت منانے پر بھی اس کے جو مختلف جو اس کی فوج کے امرات ہیں وہ نہیں مانے جس کے بعد سکندر اعظم نے دریائے بیاس کے کنارے بارہ جو بڑی یادگارے تھیں ان کی تعمیرات کروائی اور اپنی فوج کو واپس یونان چنلے کا حکم دیا یونان واپسی کے سفر میں سکندر اعظم نے 323 قبل مسیح میں بغداد کے نزدیک بابل کے مقام پر بیماری کی وجہ سے اس کی وفات ہو گئی اس کی اچانک موت کی وجہ سے اس نے جو اتنی بڑی سلطنت بنائی تھی وستی ایشیا ایران شام مصر اور جو ہندوستان کے علاقے پہ بھی اس نے جو اپنی اتنی بڑی سلطنت بنائی تھی وہ اس کی وفات کے بعد اس میں انتشار ہو گیا پیدا اور وہ بکھڑ گئی اور اس کی ساری جو سلطنت تھی وہ اس کی حکمرانی جو تھی وہ ختم ہو گئی سو پیارے بچوں آج ہم نے کیا پڑا سکندر اعظم ایک یونانی بادشاہ کا بیٹا تھا وہ قدیم دنیا کا عظیم ترین فاتح بادا جاتا ہے سکندر اعظم نے گرانیکس فلاس گھوگا ملا اسوس اور دیگر جنگے لڑی اور ان مختلف جنگوں میں اس نے فتح حاصل کی اور اس نے ایک اپنی وسی سلطنت قائم کی جس کی وجہ سے اس کو سکندر اعظم کے نام کے طور پر جانا زاتا ہے درست جواب کا ابتحاب کریں اس میں سے جو صحیح اوپشن آپ کو لگتی ہے اس کو ٹک کریں خالی جگہ پور کریں جو صحیح آپ کو جواب لگتا ہے ان کو ان خالی جگہ میں آپ نے لکھنا ہے اس کے علاوہ مختصر سوالات ہیں سکندر اعظم کون تھا سکندر اعظم کی کوئی سی دو فتحات ادوار کے ساتھ لکھیں تفصیلی سوال ہے سکندر اعظم ہندوستان کس راستے سے آیا ہندوستان پر اس کے حملے کی وجہات اور اثرات لکھیں ان کے آپ نے جواب لکھنے ہیں یہ آپ کا ہومورک ہے اور اپنے ٹیچرز کو آپ نے چیک کروانا ہے امید کرتی ہوں آپ کو آج کا سبق اچھے سے سمجھ آیا ہوگا ملتے ہیں اگلے سبق میں اپنا بہت خیال رکھئے گا بہت شکریہ اللہ حافظ